کے ہیڈ ہیں اور بزار کے پہت پرانے جانکار بھی ہے منیشہ گوڈ مارننگ منیشہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا لاسٹ ایک ہفتے میں جو ہوا ہے گلوبل مارکٹس میں انڈین مارکٹس میں جس ساب سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں لگ رہا تھا ایک چھوٹی تھی کچھ سکرمشنز ہیں چھوٹی موٹی بھیڑ ہو رہی ہیں شاید یوکرین اور رشاہ کے بارے میں لیکن وہ بڑھتی گئی اب جو ہے وہ ایک ایک ایکو پولٹیکل پورا لانڈسکیپ لے رہا ہے سینکشنز آ رہے ہیں اور جس کا سیدھا اثر کروڈ پہ ہو رہا ہے جو انڈیا کے لیے تھوڑی چنتا جنک بات ہے آپ اس میٹر کو کیسے ڈیولپ ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں بزار کے لیے دیکھیں جیو پولٹیکل ٹینشن جب بھی ہوتے ہیں وہ تھوڑا ایک گلوبل مارکٹس میں ایک اوور ریاکشن ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ گل فور کی بھی بات کریں تو گلوبل مارکٹس بہت شارٹ پیریوڈ آف ٹائم میں بہت جوڑ سے گر گئے تھے اور چھے میری کے بیٹر وہ پیویس لیولز کو کراس کر گئے اسی طرح یہ یوکرین رشیا جو کانفلیکٹ ہے جسے آپ سے ایوال ہو رہا ہے ایک نیجر ایکشن آنڈسٹائی تو دیکھنے کو ملی رہے اور سینسی یہ سیچویشن ابھی بھی ایوال ہو رہا ہے مطلب اگر نیٹو کی بات مان لیتا ہے رشیا تب تو مارکٹس یہیں سے سنبھل جائیں گے پڑ اگر کریمیا ٹیک کا انکرشن ہوتا ہے تو گلوبل کموڈیٹی پرائیسز کے تھروں گلوبل مارکٹ کو امٹاکٹ ہوں گلوبل کموڈیٹی پرائیسز کے تھروں ہی یوکرین رشیا کا جو میجر ایشو ہے وہ گلوبل کموڈیٹی پرائیسز جس سے مارکٹس امٹاکٹ ہوں گے پڑ اگر کریمیا ٹیک کا انکرشن ہوتا ہے تو مارکٹس یہاں سے پانچ پرسن گے سکتے ہیں اگر فل فلیجر انویجن ہوتا ہے جو کی کوئی بھی نہیں جاتا ہے رشیانز بھی نہیں جا رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ فل فلیجر انویجن ہو تو ورسٹ کے سیناریو میں ہو سکتا ہے دس پسنٹ مارکٹ یہاں سے گلو باٹ سیٹویشن سنجھ ایوالف ہو رہا ہے انڈین مارکٹس میں بھی کافی کریکشن ہو چکی ہے میرے ساب سے نیچے کے لیول میں بائن تو آئے گی پڑ ہو سکتا ہے مارکٹس اور یہاں سے چلتے ہیں منیش ازیوم کریے یہاں سے بزار دس پسنٹ اور جاتا ہے سائیڈ مارکٹ تھوڑا اور شاید دس سے پندرہ پیس پسنٹ وہ حالا کی زیادہ بیٹن ڈاؤن ایریا بھی ہے تو کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی بائنگ لسٹ یا آپ کا پوزیٹیو رجحان ہے فلوز تو اچھے ہیں ہی اس سمیں آپ چاہیں گے اپنی پوزیشنز بلڈ اپ کرنا کچھ سیکٹرز تھیم جو آپ اور آپ کے ٹیکنالوجی جو کہ آپ دیکھ لیجئے سینسیک سے نیفٹی کے پچھپن سے ساٹھ پرسنٹ ویٹیج بلڈ این سیکٹرز ہیں تو اگر مارکٹس کو بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی اور بینکنگ کو بڑھنا ہی پڑھے گا اور اگر آپ فنڈیمنٹلز کی بات کریں ان سیکٹرز میں تو بلکل صحیح ہے مطبع ارننگز گروت کے پوائنٹ او ویو سے آپ دیکھ لیجئے بانکنگ پٹکلیلی ویویشنز کے پوائنٹ او ویو سے دیکھ لیجئے ایک فنڈیمنٹلز اور جو پرائسے سے اس میں سیویر ڈیویییشن ہے بانکنگ میں یہ آپ بول سکتے ہیں کہ اوورونرشپ کے کارن ہے آپ کو اوورونرشپ کے کارن ہے آپ کو اوورونرشپ کے کارن ہے وہ بیچ رہے ہیں کنزیومر تیکنالوجیز آپ کو ایسا ڈال رہے ہیں تو یہاں سے پیسا نکال رہے ہیں بات باہر سے اٹھارہ مینے کی بیچ میں فنڈیمنٹلز تو کہیں نہ کہیں you know it will come to basically be the basis کہ you know this far and no further کہ اتنا کچھ گر گئے ہے پر فنڈیمنٹلز تو اچھے ہی ہو رہے ہیں اچھے آئی رہے ہیں اب private sector banks کی اب بات کریں تو you know آپ جو چار major private sector banks سب کی نمبر بہت اچھے اور آنے والے دیروں میں بھی اچھے رہے ہیں اور ویالویشنز اگر کریکٹڈ ہے تکنالوجی اچھا کھاسا کریکشن ہو گیا ہے تھکے تھوڑا ویالویشنز اوپر تھا پر یہاں بھی فنڈیمنٹلز کافی سٹرونگ ہیں اور چونکہ یہ دو سیکٹرز کی major رویٹیج ہے انڈیکس میں مجھے یہ دو سیکٹرز میں بہت زیادہ تیزی لگتے ہیں تیسرا جو ایک سیکٹر ہے وہ آٹو مووینز اگر آپ F523 کے نمبرز کو کاؤنٹ کریں گے F522 کے بیسز پر تو اس سیکٹر میں اچھا کھاسا آپ کو گروہ دیکھے گا افکرس آپ بول جاتے ہیں کہ لازت پانچ سار میں آٹو موویل سیکٹر میں سب کچھ نیگٹیو جو ہونا تھا وہ آ چکا ہے پرابلم یہ ہے کہ ڈیمینڈ بہت سٹرونگ ہے پر سپلائی سائی چیلنجز اب کنٹینرز کی بات کر لیں سمی کنڈکٹرز کی بات کر لیں یا رو مٹیریل بات کر لیں سب کچھ نیگٹیوی بات کر لیں پر سب کچھ نیگٹیو ہے یہاں پر اور اگر سمی کنڈکٹر کا issue تھوڑا بہت resolve ہو رہا ہے at the margin on the incremental basis پر تو اس سیکٹر میں آپ کو نہیں وولیوم گروہ دیکھے گا بات آپ کو absolute profit گروہ بھی دیکھے گا اور valuation بہت بہت ڈیٹن گاؤ تو ان تین سیکٹر میں اچھا گاؤ یہاں سے اچھی گھر جائش ہے next 12-18 مہینے میں ایسے بنانے کی بہت مرنگ منیش pleasure to have you on ایچینا سپردیش پریانکا یہ ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ساری سٹویشن میں جیو پیولیکل سناریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ crude کا بڑا contribution inflation میں رہے گا جو بھی inflation hit spaces ہوں گے وہاں پر آپ سیدھ اور inflation related stocks پر بھی آپ کو clearly اثر دیکھے گا لیکن اس کے علاوہ آپ دیری دیری آپ جائیں گے جب سارے cloud شیڈ ہو جائیں گے اور جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ rebound جلد آئے گا یہ جو Ukraine رشیہ کو konflikt ہے یہ global scale پر impact کرے گا particularly commodities کی انڈیا بھی کہ 2 thirds of companies in India users of commodities and one third of companies in India producers of commodities so producers of commodities ہوں to high commodity prices positively impacted but users of commodities because these are all global commodities یہ کوئی India کی لئے specific commodity کا price نہیں رہتا یہ global commodities پلیدیم کی بات کر لیں یا iron اور کی بات کر لیں یا crude تو ہے ہی گیس natural gas natural gas Nord Stream کا issue ہے وہ Nord Stream 2 جرمانی نے اس کو پورا کینسلی گر دی یہ European Union کو 40% energy سپلائیز آپ کے رشیہ سے آتی تو obviously gas prices جو high ہیں وہ high ہی رہیں گے اور اگر gas prices high رہیں گے تو crude prices high رہیں گے تو کوئیلے کے دام رہیں گے تو یہ trickle down impact جو global basis پر سب کو impact ہے تو major impact آپ کے commodity prices پر ہی گا جو آپ کی raw material cost کے through across industries impact کرے گا banking system بہت یعنی ہوگا کی رسیان کی جو banking system ہے اف کچھ sanctions وغیر لگے ہیں بہت 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 جو دو فیکٹر global markets پر واری کر رہے ہیں ایک ہے inflation اور interest rates اور دوسرا ہے جیو political tension ابھی جیو political tension ابھی inflation اور interest rate hike سے زیادہ important ہوگی کیونکہ یہ commodity prices کو import کرتا ہے پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی anecdote ڈیو ہمیشہ ہمیشہ over ڈیو کیونکہ آج کی جیو ویلیویشن جو large cap اور mid cap تقریباً سیم ہے اگر آپ NSE 500 کی لے لیں یا mid cap کی لے لیں اور nifty اور اس کی valuation سیم جبکہ جو mid cap small cap segment ہے وہ traditionally آپ کے nifty اور sen sex کے discount میں چھتا ہے 25 سے 30 پر سنٹ کا discount اور چونکہ visibility of earnings میں down rates کا سلسلہ زیادہ رائے third quarter کے نمبر کے بار مارجن پیشر بہت سیویر ہے اور پورے کورپریٹ انڈیا مارجن پیشر فیس کی سلی فیس نے کافی کچھ پیچا ہے اور سب کچھ بسیقی لارج cap میں ہی پیش آوٹ فلوز ہیں بہت کہیں بیس فنڈمنٹلز آکے مارکٹ کو ایک ویلیو جو بہت ڈیپ ویلیو ٹیپ کا حساس رہے گا وہ کچھ سیکٹرز میں دیفنیٹلی ہے اور میرے ساب کنزیومر میں مارجن پریش ہے وہ رہیں گے اور جو میجر سیکٹرز جو بہت پوزیٹیو دیکھ رہے ہے پرائیس ریاکٹ نہیں کر رہے کریکشن اس میں بھی ہے یہاں پر کننیکشن لیول ہائیست یہ آپ نے بلکل صحیح بات بولی ویلوشن ہسٹوریکلی تو میٹ سمال کے کافی ڈسکاؤن پر رہتے ہیں اس میں برابر ہو گئے یہ بتائیے منیش کی آپ کا جو پورٹفولیو کرنٹ پورٹفولیو ہے اس کی ارننگز گروت 23 میں آپ کو کس طرح کی نظر آ رہی ہے آپ چینجز کی اپنے پورٹفولیو میں یا آپ پورٹفولیو کے کانسٹوئنس میں ارننگز میں کافی بدلا ہو ہیں کیا بھی اگر ہم نو مہینے کے جو نمبر آئے ہیں ہمارے پورٹفولیو کے وہ اراؤن 15 to 17 پرسنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 15 to 20 پرسنٹ ہمارے پورٹفولیو کی پورٹفولیو میں رہیں گے اگر 15 20 پرسنٹ رہیں گے روزان کے ساتھ سے مجھے لگتا ہے کہ چار سیکٹر جہاں ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چار سیکٹر آؤٹ پرفورم کریں گے in the next 12 to 24 months وہ ایک آپ کی تکنولوجی ایک آپ کی بی FSI including insurance یہاں بھی کافی پیٹا ہوئی ہے تیسرا ہے آپ کافی فارما سوٹ یہاں بھی بہت کچھ نگیٹیو ہے پرائس میں اور وی زی گروہ کافی فیوری بل چوتھا ہے آپ کا سیلیکٹیو ڈسکریشنری جہاں پر پرائس پاور ہے اور راو مٹیریل کاؤس کی جو پاس تھرہ ہے کنزیومر تو آسانی سے پرائس 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 میں دکھتا ہے اور ہمیں ہی نگتا ہے کہ یہ چار سیکٹرز میں اچھا بہت سا اپسائید ہے from where we are مانیش ایک اور interesting scenario جو اس وقت بازار کے لئے بڑا ہے کیونکہ نفتی اس پورے bull run میں جب سے pandemic شروع اور ہم نے bull run دیکھا نفتی نے اپنے 200 dma کو breach نہیں کیا بھلے touch ایک بار کیا ہو لیکن اس سے bounce بڑا سپورٹ ضرور وہاں بنتا ہے بازار ایک strong fundamentally with good economic indicators backed by the good reforms domestic triggers اگر ایک list بنانی ہو تو کہیں سارے اس میں نام آئیں گے آپ کے لئے top indicators جنہیں آپ focus کریں جس کے لئے جس کے چلتے آپ کا بھروس اندیا اور اندیا کی economic story ہمیشہ رائے گا اندیا کی جو growth story ہے 2003 سے 2008 کی جو اپنے expansion دیکھے تھے basically high growth high inflation type of scenario ویسا situation evolve ہوتا ہوا دکھتے ہیں اور اگر ہم flows کی بات کریں تو domestic flows کافی strong ہیں اب LIC کا IPO آ رہا ہے اب LIC ہر سال 2 لاک کروڑ کا equity investment ہوتا ہے وہ 2 لاک کروڑ کا equity investment اب 2 لاک کروڑ کا equity investment اگر domestic institution کے پاس اگر آپ mutual funds کی بات کریں تو FIA کے outload سے اندیا کا market گر جائے گا اور اندیا کی growth story perfectly impact ہے اور markets جانے گیا مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک بار نیچے جا کے بجار ہو سکتا ہے 20 جار کے نفٹی کے level آپ کے December تک دیکھ سب chl لگی ان کے valuations کا مطلب کوئی ست پہ نہیں ہے برکول کیونکہ فلو بہت سٹرم باہر سے بھی پیسہ آرہا رہا ہے انٹرس ریٹس بھی بہت لو ہے لیکیوڈیٹی بھی بہت ہائی کچھ بھی valuation تو مارکت کی self کریکٹنگ میکنیزم کارن کچھ بھی ہو سکتا وہی self کریکشن ہم بھی دیکھ رہے بزار میں کہ Ukraine Russia یا Interstate inflation ان کے turning reset ہو but long term valuations اور ارننگ سنگ میں ہی چلیں گے اور یہاں پر کوئی کمدھیر نہیں اف خورس انفلیشن کو کنٹیم کرنے کے لیے منٹری ٹوز وگر ہمارے جو سنٹرل بانک کے وہ سب لیں گے اور ہائی گروہ پیرید انڈیا کے لیے رہے گا فور the next 3 4 years اور براڈ بیس رکاوری رہے گا اور ہمارے جو انٹرنل ڈومیسٹک فلوز کمیگ آٹ 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 سیونگ وہ کافی سٹرونگ ہے ہر سال کے پوائنٹ او بہت زیادہ اب SIS کی تلیق اتنی ہوئی ہے اس سال پھر جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ 200 دیم نے پریچھ نہیں وہ ہم کو دیکھنے کو ملے کیونی براڈ پارٹیسپیشن نمبر او انویسٹرز تو ایسا بہت گھبرانے والا بات نہیں ہے مجھے نہیں ایسے منیش اب کون سے اور نئے ٹرین یا پھر بزنس موڈلز کو آپ سٹڈی کر رہے ہیں جو پورٹفولیو میں ایک لانگ تم حرائزن کے رکھے جا سکتے ہوں زائی طور پر ایسے چاپی مارکٹ میں اور جب ایکسپورٹ کے بھی کہہ رہے ہوں کہ سال میں پیسہ پانانا اتنا آسان نہیں ہوگا یا پھر اتنا easy رن نہیں ملے جس سال سے پچھلے دو سال ملے تو one has to be very selective business models پر دھیان دینا ہوگا آپ کو fundamentally strong companies choose کر رہے ہوگی کوئی نئے business models جسے آپ research کر رہے ہوں جو بھی نئو ایج businesses ہیں جو internet businesses ہیں کئی آرہے ہیں سب unicorns بز ملے ان میں کہا ہے کہ سب تو successful نہیں ہوں گے کچھ businesses definitely بہت successful ہوں گے تو اگر 10 companies ہیں unicorn جو آج کی new age internet businesses ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے ایک یا دو کافی successful ہو جائے پٹ آٹھ فیل ہو you know existing businesses کو whether وہ electric vehicle environment میں ہو یا whether وہ green hydrogen کے space میں ہو یا وہ food delivery consumer technology کے point of view سے ہو یہاں پر کافی you know exciting futures ہے certain businesses میں اور اگر وہ right valuations میں ملتے تو ہم ان پر ضرور فوکس کریں گے اور ہم اپنا کام کری رہے ہیں پٹ valuations ابھی بہت صحیح نہیں ان کو نیو ایج بزنس کے نام پر بہت زیادہ ایکس سے value اور euphoria کے point of view سے دیکھا جائے تو یہ تین sectors میں ہم کافی excited ہیں پٹ valuations کے point of view سے ابھی بھی ہمیں نہیں لگتا کہ صحیح value ابھی تقا ہے تو اگر valuations correct ہوتے ہیں تو ان sectors میں ہم definitely اتنا energy use منیش بہت بہت دنیواد آج ہم سے بات کرنے کے لئے اور اپنا investing framework share کرنے کے لئے منیش تو clearly آپ کے طرف سے بات یہ آ رہی ہے کہ اوور ماحول investing خراب نہیں ہے اور یہاں سے lower levels اپنا portfolio build up کرنے میں آپ استعمال کریے